دو مختلف تصویریں ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کی کوٹ روم کے اندر سے تصویر ہے شاہد خان افریدی صاحب کو جو ہے وہ عمران خان کے متبادل کے طور پر لائے جا رہا ہے ڈبر بختونخواہ وہاں پہ ایک نیا بہران جو ہے وہ جنم لے رہا ہے اسمبلی جو ہے وہ اجلاسی طلب نہیں کر رہے کہ نہ بجے کا بانس اور نہ ہوگی حلف برداری آپ چھے ماہ میں پینتیس لاکھ روپے سے زیادہ کا کھانا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دیا گیا اس سے ریلیٹڈ ایک کبوتر کی جانب سے آج ہی مجھے خبر موصول ہوئی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین پچھلے چوبیس گھنٹے کی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پچھلے ویلوگ کے اندر بھی ایک تصویر جو ہے وہ موضوع بحث بنیوی تھی اور وہ تصویر تھی یہ جو ایسا ای ایف سی کا اجلاس ہوا تھا جس میں علی امین گھنڈاپور اور مریم نواز آپ کو ایک ہی تصویر میں نظر آ رہے تھے علی امین گھنڈاپور صاحب جو ہے مریم نواز کے اوپر بڑی ہی بلو دی بیلٹ قسم کی گفتگو جو ہے ماضی میں کر چکے ہیں ایف جس ونڈر کیا فیل کر رہے ہوں گے جب اسوی عورت کا جو ہے وہ آپ سامنا کر رہے ہوں تو خیر اینیویز لیکن اس ویلوگ کے اندر بھی جو ہیں وہ دو مختلف تصویریں ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ایک تو امران خان صاحب کی کوٹ روم کے اندر سے تصویر ہے اس کے بارے میں ایک ریسنڈ ڈیولیپنٹ ہے وہ شیئر کرنی ہے اور شاہد خان افریدی صاحب کی تصویر اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے کہ جی کیا شاہد خان افریدی صاحب کو جو ہے وہ امران خان کے متبادل کے طور پر لائے جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی ذرا ڈیٹیل سے جو ہے وہ بات کریں گے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے بیل آئیکن ضرور پیچ کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا لیکن سب سے پہلی خبر جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے خیبر پختونخواہ کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک نیا بہران جو ہے وہ جنم لے رہا ہے اور وہ اس طرح کہ خیبر پختونخواہ کے جو گورنر ہیں غلام علی صاحب انہوں نے خیبر پختونخواہ اسیمبلی کا اجلاس طلب کیا ہے آئین کے آرٹیکل ایک سو نو کے تحت اور اس کی وجہ ہے کہ مقصوص نشستیں وہ مقصوص نشستیں جو خواتین اور اقلیتیوں کی ہیں جس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ آلیڈی اپنا فیصلہ دے چکا ہے کہ جناب یہ سنی تحق کانسل کو نہیں مل سکتی اور یہ اوپوزیشن وہاں کی جو اوپوزیشن ہے ان کے درمیان یہ سیٹے جو ہیں وہ بٹنی چاہیے تو ان لوگوں سے حلف نہیں لیا جا رہا ان کو اسیمبلی بلائے نہیں جا رہا ان سے حلف نہیں لیا جا رہا اور جو سپیکر خیبر پختونخواہ اسیمبلی ہیں بابر سلیم سواتی صاحب وہ ان کو نہیں بلا رہے اور ان سے حلف نہیں لے رہے اب گورنر نے تو اجلاس بلا لیا لیکن سپیکر صاحب جو ہیں وہ اجلاس نہیں بلا رہے وہ کہتے ہیں کہ نئی جی ناثنگ ڈوئنگ آپ کے کہنے کے اوپر اجلاس نہیں ہوگا اچھا وجہ کیا ہے وجہ دو وجوات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس فیصلے کو جو ہے وہ پاکستان طریقین صاحب یا سنی تحاد کانسل آلڑی چیلنج کرنا چاہتی ہے سپریم کورٹ میں کہ کسی طرح ہم اس معاملے کو وہاں پہ لے جائیں اور وہاں پہ جا کے معاملہ جو ہے وہ رک جائے اور یا پھر ہو سکتا ہے کہ اوورٹرن ہو جائے تو اس لئے ہم ان کا حلف نہ لینے دیں دوسری وجہ جو سب سے بڑی اور اہم وجہ ہے جو مین وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشنز آگے آ رہے ہیں اور سینٹ کے الیکشنز جو ہیں اس کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نمبر گیم کس کے پاس کتنی ہوگی تو اس وجہ سے کہ کہیں اوپوزیشن کے نمبر بڑھ جائیں گے اس سے آبیسٹی بڑھ جائیں گے جب ان کے لوگوں کے درمیان یہ ساری نشستیں بٹیں گی ان کے نمبر بڑھ جائیں گے اور ان کے نمبر بٹیں گے تو آگے سینٹ کے اندر جو سینٹرز منتخب ہونے ہیں خیبر پکتنخواہ سے ان کے نمبرز کے اوپر فرق پڑے گا کہ کیا وہ سنی تحاد کانسل کے سینٹرز منتخب ہوں گے یا پھر اوپوزیشن اراکین کے نمبرز جو ہیں وہ کاؤنٹ کریں گے اور ان کے ممبرز جو ہیں منتخب ہوں گے اس لیے سپیکر خیبر پکتنخواہ اسیمبلی جو ہے وہ اجلاس ہی طلب نہیں کر رہے کہ نہ بجے گا بانس اور نہ ہوگی حلف برداری اگر میں اس کو اس طرح کہوں گا تھوڑا سا اگر میں اس کے صرف نمبر کے میں آپ کو بتا دوں کہ بیسکلی مقصود تشستوں کے چوبیس اراکین ہیں جن سے آپ نہیں حلف لینا ہے اور چوبیس اراکین سے جو ہے وہ حلف نہیں لیا جا رہا اس میں سنی تحاد کانسل کے آلڑی ایوان میں جو ہے وہ اکانوے اور آپوزیشن کے ستائیس اراکین ہیں تو اس وجہ سے یہ بلائے نہیں جا رہا اور یہ جو جنرل نشست ہے یہاں پہ سینٹ کی اس کے لیے آپ کو سترہ اراکین اسیمبلی جو ہے وہ ایک سینٹر منتخب کرتے ہیں وہاں سے اور ٹیکنوکیٹ اور خواتین کی نشست کے لیے سکور جو ہے وہ بہتر سے کم ہو کر انسٹ اراکین پہ ہو جائے گا کہ انسٹ اراکین جو ہیں وہ بھی ان خواتین اور ٹیکنوکیٹ کی سیٹس کے اوپر جو ہے ایک ایک سینٹر کو منتخب کر سکیں گے تو اس لیے یہ نمبر گیم جو ہے وہ تاکہ سنی تحاد کانسل کی طرف رہے یا تحریک انصاف کی طرف رہے اس لیے یہ اجلاس جو ہے وہ سرے سے بلائے نہیں جا رہا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیمپئن یا لانڈے لپاڑے جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہیں جو بڑا کہتے تھے کہ جمہوریت 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 تو جمہوریت کا جو ہے نا وہ تیا پانچہ ہو رہا ہے کیونکہ آلڈی کوٹ نے بھی فیصلہ دے دیا کہ جناب یہ سنی تھا کانسل کے بات نہیں جا سکتے لیکن ساڑا کانج اڈانا چٹا ہے اسی منہ نہیں ہے اور نہ ہم نے وہ اجلاس بلانا ہے نہ ہم اجلاس بلائیں گے اور نہ ان لوگوں کو حلف جو ہے ہم اٹھانے دیں گے بیسکلی اصل کہانی جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے آجا جی تصویر تصویر نمبر ون وہی تصویر جس کے بارے میں پچھلے ویلوک کے اندر بات کی تھی تو اسی تصویر کے اوپر پاکستان تحریکین صاحب کے جو وکیل ہیں انتظار حسین پنچوتا صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور یہ ٹویٹ آپ کے سامنے ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جی اصلی اور نقلی اے کی فریم میں اکیلا ہے سب سے الگ تھلگ سینہ تان کے کھڑا ہے کہ جی وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فارم فورٹی سیون والا ہے اور باقی جو ہے نا وہ فارم فورٹی فائیو والے ہیں تو یہ مطلب ان کو جو ہے وہ ڈیزگنیٹ کیا گیا تو جڑا تاڑے گا سی انہوں نے نہیں پیجنا سی پھر ان سے پوچھ لینا تھا نا کہ پاہین تسی کیوں گئے سی پھر ہوتے جی تسیہ سلید ودیہ صرف تسیہ گئے ہو تو نہیں جاندے وہاں پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن آپ گئے ہیں وہاں پہ خیر اینیویز اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور تصویر جس کے اوپر اس وقت بحث ہو رہی ہے وہ بیسکلی عمران خان صاحب کی تصویر ہے اور یہ تصویر آج سے چند مہینے پہلے باہر آئی تھی تو جب یہ تصویر باہر آئی تھی تو بہت اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن شروع ہو گئی تھی کہ یہ تصویر کچی کس طرح عمران خان صاحب جیل کے اندر تھے اور یہ جیل میں یہ تصویر کچی کس طرح ہے تو اس کے اوپر جو ہے انویسٹگیشنز وغیرہ شروع ہوئی ہم نیوز کے اوپر جو ہے یہ خبر بریک ہوئی ہے کہ اس جیل کی تصویر لیک کرنے والے کا پتہ لگا لیا گیا ہے کہ کس نے یہ تصویر جو ہے لیک کی ہے جیل ذراعہ کے مطابق اس زمن میں ہونے والی تحقیقات کے مطابق عمران خان سے ملاقات میں ایک وکیل نے پین کیمرہ یہ جو پین کیمرہ ہوتا ہے یہ ملتے ہیں ایسے پینز بھی ملتے ہیں جن کے اندر کیمرے فٹ ہوتے ہیں جو ہے وہ لہور سے بتایا جاتا ہے جس نے یہ تصویر کھینچی ہے تو ہم نیوز کے ذراعہ کے مطابق تحقیقاتی ٹیم نے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن کی سفارش کر دی ہے اور جیل ذراعہ نے بتایا کہ سابق چیرمن تحریک انصاف اڈیالا جیل میں گزشتا چھے ماہ میں نو سو چشتر ملاقاتیں اب تک کر چکے ہیں اور ملاقات کرنے والوں میں پینسٹھ مختلف شخصیات ہیں پینسٹھ مختلف افراد سے ان کے اورڑی ملاقاتیں ہو چکی ہیں جیل و کام کے مطابق عمران خان کی خوراکی مد میں چھ ماہ میں پینتیس لاکھ روپے سے زائد اب تک جو ہے وہ خرچ ہو چکے ہیں اور جیل ذراعہ کے مطابق جیل میں سات ہزار سے زائد قیدیوں نے چھ ماہ میں سات ہزار دو سو چھپن ملاقاتیں اب تک کی ہیں اور مجبوری طور پر تین سے چار سو افراد ہرفتے قیدیوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں لیکن اس خبر کے مطابق جیل و کام یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چھ ماہ میں پینتیس لاکھ روپے سے زیادہ کا کھانا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بھی جو ہے وہ مطلب زیادہ تنقید اس کے اوپر ہونا شروع ہو گئے کہ جناب پینتی لاکھ روپے دی ٹوٹی کھا گیا تو لیکن وہ حقیقت جو ہے اس کے اوپر فیصل حسین صاحب جو بیسکلی فواد چوزی صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے ٹوٹ کیا انہوں نے کہا ریڈکلیس پروپگیشن اٹس آل ایکسپنسز آر پیڈ بائی فیملی آف عمران خان ایم امیز وائی پی ٹی ای سپوکس پرسن ڈونٹ کلاریفائی دس اقارڈنگ تو جیل مانویل انمیٹس پی تو کانٹین انگیٹ فوڈ آف تیئر چوائس تو بیسکلی جو قیدی ہوتے ہیں وہ یا ان کی فیملی بیسکلی ان کی فیملی جو ہے وہ پیمنٹ کرتی ہے ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے جمع کروا دیتے ہیں وہاں پہ اور اس کے بعد آپ جو مرضی کھانا بنوانا چاہے ہیں آپ اس کے بعد کھانا بنوانا سکتے ہیں تو وہ پینتیس لاکھ اگر ہے بھی تو وہ پینتیس لاکھ روپے ہے فیصل حسین صاحب کے مطابق عمران خان صاحب کی فیملی نے وہ پیمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ کیوی ہے تو پامے جنہ مرضی خان پینتی کی ایک سو پینتی لاکھ روپے دار روٹی خان انہوں نے تانو کی فرق پیناتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے جو ہے وہ ہفتہ وار اپنی بریفنگ دی انہوں نے کہا کہ ڈانلڈ لو کی بریفنگ سے متعلق سوال صحافی نے سوال کیا کہ کیا امریکی صفیر عمران خان سے ملیں گے تو ترجمان دفتر خارجہ نے جواب دیا کہ سوالے سے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ امریکی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستانی انتخابی قوانین کے حوالے سے متعدد غلط فہمیاں دکھائی ہیں دکھائی دیں پاکستان کا شکیلہ افریدی کے معاملے پر موقف پرانا ہے شکیلہ افریدی کو پاکستانی ادارت نے سزا دی ہے قیدیوں کے کسی بھی ہباہمی تبادلے کے معاملے پر میڈیا پر گفتگو نہیں کی جاتی ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ پاک اران گیس پائپ لائن پر فیصلہ لیا گیا ہے اور اس متعلق جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ کام کرتے رہیں گے یہ کام رکھے گا نہیں جبکہ ڈانلڈ لو نے کل وہ جو ہیرنگ تھی اس کے دوران اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات اس سے متاثر ہو سکتے ہیں میں ایک منٹ کے لئے سوچ رہا تھا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ شباز شریف صاحبی جو ایک ڈماش کر دیتے امریکی امبیسٹر کو بلا کے جناب کہ آپ کون ہوتے ہیں ساندہ سنالے سی پائپ کیڑی پانی ہے تو کتے پانی ہیں یہ تو ہم دے فیصلہ کرنا ہے لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہوا اس کے بعد جو الیکشنز تھے اس کے اوپر بھی ڈانلڈ لو نے کہا کہ جناب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے شباز شریف صاحب نے اس کو پر بھی ڈماش کرنے کو نہیں کہا کہ جناب تسی کون ہوتے ساندہ سنالے کہ الیکشن کیسے ہوئے ہیں ہم نے آج تو کبھی امریکی الیکشن پر کچھ کہا ہے جیڑاوی آندہ ہے ہزی کہنے پائین مبارک ہوئے بس ہم نے تو آج سے کبھی کسی کو کچھ کھا ہی نہیں تو دوسری صاحب مبارک بات دے ہوتا ہے کہ چلو لکھو لیکن تو لیکن کوئی کسی قسم کا ڈماش فرم آچو ہے وہ ہماری طرف سے نہیں ہوا اچھا بائی دوئے اس سے ریلیٹڈ ایک کبوتر کی جانب سے آج ہی مجھے ایک خبر موصول ہوئی ہے بڑی انٹرسٹنگ خبر ہوئی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو رہنما ہے مختلف رہنما جب میں نام بھی لے دیتا ہوں آسد کیسر صاحب مجھے پتہ لگا کہ پچھلے ہفتے دس دن کے اندر آسد کیسر صاحب کی جو ہے وہ چند غیر ملکی ڈپلیمانٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے لیکن یہ ملاقات مجھے کہیں پہ میڈیا کی زینت میں نظر نہیں آئی کہ میڈیا کے اندر اس بات کی جو ہے وہ کوئی تشیر کی گئی ہو لیکن ملاقات ہوئی ہے یہ کنفرم ہے کس ملک کے ڈپلیمانٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یہ سان ہوا ہے ابھی پتہ ہے لیکن چلیں ہم نے اب یہ خبر مارکٹ میں چھوڑ دی ہے اب کبھی کوئی صحافی کیونکہ میں تو لہور ہوتا ہوں آسد کیسر صاحب اکثر اسلامباد ہوتے ہیں تو کبھی کوئی صحافی اگر آسد کیسر صاحب سے ملے اور تو پوچھ لے کوئی میڈیا کے اوپر کہ جناب کس سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی پچھلے ہفتہ دس دن کے اندر اور اس ملاقات کے اندر آپ نے کیا کیا کچھ کہا ہے میں تو بیسی بتا رہا ہوں کہ ہوئی ہے ملاقات کی گئی ہے آسد کیسر صاحب سے اچھا جی اس کے علاوہ بریستر گوھر نے میڈیا سے گفتو کی بریستر گوھر کہتے ہیں کہ جی ڈانلڈ لو نے جو کہا وہ جھوٹ ہیں ہم اس کی دوبارہ انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں آسد مجید نے ڈانلڈ لو کے ساتھ میٹنگ کا اطراف کی اور سائفر کی تصدیق کی تھی انہی کی سفارش پر سائفر کو ڈماش کیا گیا عمران خان سے آج تفصیلی ملاقات ہوئی ہے ڈانل لو نے کل جو بیان دیا اس پر اسد مجید کو اپنا بیان جاری کرنا چاہیے ڈانل لو نے سائفر کے کانٹنٹ اور حتہ کے ملاقات کو بھی مسترد کیا ہے جبکہ اسد مجید نے سائفر کا کانٹنٹ عدارت میں جمع کر آیا ہے اور ملاقات کی تصدیق کی ہے علیمہ خان نے ڈانل لو کے خلاف کیس کا کہا تھا لیکن یہ ان کی فیملی کا فیصل آتا ہے ہم عدالتوں پر اعتماد کرتے ہیں یعنی کہ علیمہ خان صاحبہ جو کالنن تھے کالنن اسی کچھ نہیں یہ کرنا تو ہم تو بڑی دیر سے انذار کر رہے ہیں ہم تو مہینے سے اوپر ہو گیا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جناب آپ نے امریکی عدالتوں میں جا اور جو ہے شواز گل جڑا ویلا بیٹھا ہو دے کوئی کام کروالو سارا دن بیٹھ کے جو ہے وہ یوٹیوب پر ویلاک بناتا رہتا ہے اسی کام دندا کروالو اسی سے کہتے ہیں جا یار جا کے چھڑ اپنے گرین کارڈو جا جا کے مقدمہ کر جا جا کے ڈانل لو انہوں دالچ لے آکیا تو اسی سے کام کروالو اس پر ویلا بیٹھا ہو ہے بچھا رہا ہو اس کے علاوہ امران خان کا کہنا تھا کہ جی یہ حکومت پانچ ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی اگر امران خان جیل سے باہر آئے تو وہ کسی بھی ڈیل کے نتیجے میں باہر نہیں آئیں گے ایک بات جو ہے وہ انہوں نے یہ کہی آزم سواتی صاحب نے پشاور میں میڈیا سے گفتو کی انہوں نے کہا سائفر نہ ہوتا تو امران خان جالی کیسز میں اندر نہ ہوتے سائفر کیس پر جریشنل کمیشن بنایا جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگر سائفر نہ ہوتا تو ہماری حکومت پانچ سال مکمل کرتی یہ ان کی غلط فہمی ہے اس کے علاوہ بابا روان صاحب نے اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتو کی انہوں نے کہا ڈانل لو نے امران خان کو بری کرنے والا بیان دیا ہے ڈانل لو کے مطابق سائفر ہے ہی نہیں اگر ڈانل لو سچا ہے تو مقدمہ ہی جھوٹا ہے اگر ڈانل لو جھوٹا ہے اور یہ سچے ہیں تو ان کا مقدمہ ہی ختم سائفر پر امران خان کا موقف کل ثابت ہو گیا کل ڈانل لو نے تسلیم کیا کہ ہم نے سازش نہیں کی اور سائفر جھوٹا ہے پاک ایران پر گیس پائپ لائن پر امریکی دباؤ کیا مداخلت نہیں ہے موجودہ حکومت چوری کے مینڈرٹ سے بنائی گئی ہے یہ سروٹ مار حکومت ہے یہ پہلے سروٹ مارتے ہیں ڈانل لو کو اچھا جی اس کے علاوہ پنجاب اسیمبلی کا اجلاد ڈپٹی سپیکر زہیر اقبال صاحب کی استدارت میں ہوا اور یہاں بھی تصویر کا پھڑا تھا تصویر ہیں تصویر ہیں یہ نے تصویر کا پھڑا یہاں پہ کس بات کہا تھا کہ جی اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر جو ہیں وہ تقریر کر رہے تھے تقریر کرتے ہوئے انہوں نے عمران خان صاحب کی تصویر بھی وہاں پہ رکھ دی تو اس کے اوپر جو ہے وہ نون لیگ اراکین نے جو ہے وہ کافی اتراز کیا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے آپ نے کیوں تصویر لگائی ہے بعد میں پی ٹی آر اراکین نے بھی اتراز شروع کر دیا نون لیگ اراکین جو ہے وہ عمران خان صاحب کی تصویر ہٹانے کا مطالبہ کر رہے تھے جی ان کی تصویر ہٹائی جائے حکومتی اور اپوزیشن ارکان اسیمبلی کی ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی اور ہنگامہ آرائی کے بعد ڈیپٹی سپیکر کو دس منٹ کے لئے جاس ملتوی کرنا پڑا وفے کے بعد اجلاس شروع ہوا تو اپوزیشن لیڈر نے تقریر کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ نو مئی پر ہمارا بطور جماعت ایک موقف ہے ہم نو مئی کی جیڈیشل انکوائری کروانا چاہتے ہیں عمران خان کا بھی موقف ہے کہ آزادانہ تحقیقات جو ہیں وہ کروائی جائیں اچھا فیسے بڑی ترسنگ بات ہوئی کہ یہ جب ان کی تقریر ہو رہی تھی تو وہ جو بچارہ سرکاری کیمرہ میں تھا کیونکہ سرکاری کیمرہ میں ہوتا ہے یہاں پہ اسے بڑا ٹائٹ قسم کا جو ہے وہ فریم منانا پڑا تاکہ عمران خان صاحب کی تصویر وہ سنسر کیا جا سکے وہ کہیں پہ نظر نہیں آنی چاہیے تھی لیکن میرا ایک سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جب اپنا حلف اٹھایا تھا اور غالباً اپنی پہلی جب تقریر کی تھی پجاب اسیملی تو اس وقت انہوں نے نواز شریف صاحب کی تصویر کس طرح وہاں پہ رکھ لی تھی مطلب نواز شریف صاحب کی تصویر جو ہے وہ allowed ہے ایوان کے اندر عمران خان کی تصویر allowed نہیں ہے نواز شریف صاحب کی تصویر جو ہے وہ آٹھے کے تھیلے پہ allowed ہے جو پورے پنجاب میں آپ نے distribute کر دیا لیکن عمران خان کی تصویر جو ہے وہ پنجاب اسیملی کے فلور کے اوپر allowed نہیں ہے کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے تو برخال میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے آپ اگر تو treat کرنا یا تو پھر سب کے لئے کہہ دیں کہ جی مریم نواز بھی جو ہے نواز شریف صاحب کی تصویر نہیں لگا سکتی تو ٹھیک ہے پھر آپ عمران خان کی تصویر بھی منع کرتے ہیں لیکن اگر ان کو لاؤ گی ہے تو پھر آپ کو ان کو بھی لاؤ کرنا پڑے گا انصاف کا جو تقاضی ہے وہ تو یہی ہے اچھا جی اب آجیں ایک اور تصویر بلکہ تصویر سے پہلے شاہد خان افریدی صاحب جو ہیں ان کے اوپر ایک اور جو controversy رہی وہ یہ تھی کہ شاہد خان افریدی صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بیان ان سے منصوب کر کے جوہاں کافی چلایا جا رہا تھا اور اس کی وجہ سے پاکستان طریقہ انصاف کے حمیوں میں بڑا شدید غم و غصہ تھا تو انہوں نے شاہد بیسکلی بیان کیا ان کے نام سے چلایا جا رہا تھا کہ جی نو مہی کے واقعات میں ملوث کرداروں کو نشانے عبرت بنا دو چاہے کپتان ہو یا پوری ٹیم یہ شاہد یہ یہ میں کہہ کہہ کہ تھنگیوں کے بھائی خدا کے لئے ویریفائی کر لیا کریں شاہد افریدی کے نام سے جو ہے نا وہ یہ ہر جگہ یہ چلایا جا رہا کہ جناب یہ شاہد افریدی صاحب نے یہ بعد نو مہی کے لوگوں کے بارے میں کہی ہے تو شاہد افریدی صاحب کو جناب ٹویٹ کرنا پڑا انہوں نے کہا بار بار میرے نام سے جالی پوسٹ خبریں بنانے والوں سے التماس ہے کہ اپنی توانائیاں کسی مصبت کام میں لگائیں جو اگر کسی اور نہیں کم سے کم ان کے اپنے لیے تو فائدہ من ثابت ہو مجھے اگر کوئی بات کرنی یا بیان دینے کی ضرورت ہوئی تو اس کے لیے میڈیا اور میرا ٹویٹر ہانڈل موجود ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی ایک دبعہ ویریفائی کر لیا کرے یہ فیس بک کے اوپر ووٹس ایپ گروپوں میں جو فلائرز بن جاتے ہیں یا پوسٹرز بن جاتے ہیں براہ مربانی ایک منٹ میں اس پر یقین نہ کر لیا کرے جا کے نیوز ویب سائٹ کے اوپر یا اور کچھ نہیں تو ساڑھا ویلاغ ہی بیک لیا کرو ہم لوگ یہاں پہ اکثر اوقات فیکٹ چیکنگ کرتے رہتے ہیں یہ بھی ایک فیکٹ چیک ہے کہ بلا وجہ شاہدہ آفیدی کے نام سے جو ہے وہ یہ بیان منصوب کر دیا گیا لیکن شاہدہ آفیدی صاحب کی اب تصویر ان کی تصویر بھی آگی بیچ میں شہباز گل نے بسیلی ان کی تصویر لگا کے ٹویٹ کیا اور اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ غالباً جو اے اس پی ہیں شہربانو نکوی ان کے ساتھ شاہدہ آفیدی نے جو ہے شلوار کرتا پہنا ہوئے اور وہ ان کے ساتھ کہیں پہ ان کو اسکوٹ کرتے ہوئے لے کے جا رہی ہیں تو یہ تصویر لگا کے شہباز گل نے کہا کہ جی ان کو لگتا ہے کسی بھی کرکٹر کو شلوار کمیز پہنا دو وہ عمران خان بن جائے گا اس کے در بے وکوفی اچھا اب آپ اس بندے کا ذرا صرف منٹل مطلب ذرا لیول دیکھئے کہ مطلب شلوار کمیز تھے عمران خان سے پہلے کسی نے پہنی نہیں تھی کریٹر نے جو شلوار کمیز سب سے پہلے پاکستان میں کسی کریٹر نے اگر پہنی ہے تو وہ تو عمران خان تھا اس سے پہلے تو سارے نکروں میں گھومتے تھے اس سے پہلے تو سارے پجاموں میں گھومتے ہوں گے شلوار کمیز کون پہنتا ہوگا تو شاید آفریدی جو ہے وہ بڑی بھائی وہ بھی پتھان بندہ ہے وہ بھی شلوار کمیز پہنتا ہے تاڑی نظر پورے پاکستانے سے ایک کلہ یہ گیا عمران خان جو یا شلوار کمیز پہن سکتا ہے یا وہ پشاوری چپل پہن سکتا ہے اور کوئی نہیں پہن سکتا ہے اور وہ جناب اگر کسی نے پہن لیا شلوار کمیز اچھا فیسے میں بھی پایا شلوار کمیز تو کسی نے بھی شلوار کمیز اگر پہن لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان بننے کی کوش شکر بھئی کمال ہے میں وہ شایدہ فریدی نے خود ہی ابھی لکھا ہوا تھا نا کہ خبریں بنانے والوں سے التماس ہے کہ اپنی توانائیاں کسی مصبت کام میں لگائیں جو اگر کسی اور نہیں کم سے کم ان کے لئے تو فائدہ مند ثابت ہو تو یہ میرے خیرم میں شباز گل کے لئے انہوں نے لکھا دا کہ اور کچھ نہیں تو آپ کے لئے کم فائدہ مند ثابت ہو مطلب نہ اس طرح کی بے وکوفوں علی باتیں کیا کریں مانا کہ آپ اس پر پاکستانی سیاست سے میلوں کوسوں دھور جا چکے ہیں آپ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن مصبت انرجیز جو ہیں وہ سرف کریں باتہ یہ مت سمجھیں کہ بندہ نے شبار کرتا پہن لیا باتہ ہے اچھا تو عمران خان بن رہاں دی کوشش کار رہے ہیں میں نے پتہ ہے بھائی وہ بھی فارمہ کیپٹن ہے وہ بھی فارمہ کیپٹن ہے شایدہ فریدی بھی ایک فارمہ کیپٹن ہے اب آپ کے دل میں کوئی انسیکیورٹی ہے اگر آپ کے دل میں یہ لگتا ہے کہ اچھا شایدہ فریدی کو جو عمران خان کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے اتنا بھی کیا مسئلہ ہے اگر ایک لیڈر ہے وہ لیڈر ہے وہ لیڈر قائم رہے گا لوگوں نے اسے قائم رکھنا ہے اگر کوئی اور اس کے دم کے اوپر اگر کوئی اور کوئی کرٹر آگے کیا پاکستان میں کسی اور کرٹر کو سیاست کرنے کی جاتی نہیں ہے شایدہ فریدی کوئی سیاست نہیں کر سکتا اگر وہ چلے کرنا بھی چاہتا ہے خیر اب تک کے لیے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ